بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجنہ نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری تنزانیہ کا مسافر بردار تیارہ وکٹوریا جیل میں گر کر تباہ ہو گیا ہے الجزیرہ نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق ایٹی آر بیالیس نویت کا یہ مسافر بردار تیارہ دارالحکومت دارالسلام سے بوکوبہ جا رہا تھا تاہم طفانی ہواوں اور بارشوں کے نتیجے میں لینڈنگ سے پہلے وکٹوریا جیل میں گر کر ڈوب گیا ہے آخری اطلاعات کے مطابق تینٹالیس مسافروں میں سے چھبیس کو بچا لیا گیا ہے تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پریشن ائر لائنز کے مسافر تیارہ تقریبا پورا ڈوب چکا ہے تاہم امدادی کاروائیوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے امدادی ٹیمیں بھی مسافروں کو بچانے میں مصروف ہیں بوکوبہ شہر کی پولیس چیف نے بھی کہا ہے کہ زیادہ امکان اس بات کا پایا جاتا ہے کہ حادثہ شدید دھونت اور طفانی ہواوں کے نتیجے میں پیش آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پریشن ائر تنزانیہ کے سب سے بڑی نیجی ائر لائن ہے تیارے میں سوار کم از کم تین افراد کے جان بہرک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں ناظرین یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات